اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانشکیل الرحمن ایف بی اینٹ پر خوش آمدی ناظرین کچھ تین سے چار خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی خبر کہ اپنے ناظرین کو اپنے اس پریڈ فارم سے ایف بی اینٹ سے خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کے گھرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے کیوں اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے خان صاحب نے جو ایک فوج میں ایک تقسیم پیدا کر دی تھی فوج میں ایک دھڑا بندی فل ان کی ٹرائنٹیبل کے دھڑا بندی انہوں نے ایک کر دی تھی کہ باجوہ صاحب کا ایک الگ سے دھڑا تھا اور فیض حمید صاحب کا ایک الگ سے دھڑا تھا باجوہ صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے جیسا کہ ان کا سب سے پہلے اختلاف شروع ہوا تھا جنرل فیض حمید کی تیناتی سے اس سے پہلے خان صاحب نے جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے کسی ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن خان صاحب نے ان کو کہلے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ یار میں کسی کو کسی اپنے کولیکس کو یا کسی دوست کو کوئی ابلائج کرتا ہوں تو میں give and take ہوتا ہے کہ میں اسے ابلائج کروں گا تو یہ کل کا مجھے ابلائج کرے گا تو اس وقت خان صاحب کا ایکسٹینشن دینے کا مقصد یہ تھا ان کا ایک پلان تھا پندرہ سالہ ایک پروجیکٹ تھا کہ میں جو ہے پندرہ سال تک حکومت پاکستان میں جو ہے ایک پہلے جو ان کا پروگرام تھا کہ دو ہزار تیس کے الیکشن جو ابھی نیکسٹ یئر ہونے ہیں کہ دو ہزار سے دو ہزار تیس سے لے کر دو ہزار اٹھائیس تک میں ایزے پرائم نیسٹر کام کروں گا اور دو ہزار تیس کا الیکشن تک جنرل فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے چیف رہیں گے اور دو ہزار تیس کا الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد میں پھر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بناوں گا اور اس کے ساتھ ہی دو ہزار اٹھائیس سے جو آگے پھر وہ تیتیس سے گال بنا جاتا ہے دو ہزار تیس تک پھر میں دو ہزار تیس سے لے کر دو ہزار اٹھائیس تک ایک صدار تی نظام قائم کروں گا اور اس طرح میں پندرہ سالہ ان کا ایک منصوبہ تھا لیکن انسان تو منصوبے بناتا ہے ساتھ شنگ کرتا ہے لیکن ایک منصوبہ بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کر رہے ہوتی ہیں انہوں نے اس وجہ سے ایکسٹینشن دی لیکن باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے بہت سارے ظاہرہ اس وقت معاملات کچھ ایسے تھے کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سپورٹ کرنی پڑ رہی تھی جس میں سے یہ ایک جو مین تھی ممنوعہ فنڈنگ کیس یہ صرف اور صرف باجوہ صاحب کی وجہ سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے آگے کام نہیں ہو رہا تھا اب جیسے ہی ان میں آپس میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں اور خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد باجوہ صاحب کے خلاف ایک بقادہ منظم طریقے سے ایک پرپوگنڈا شروع کیا جس میں ایک تو سائفر کا معاملہ تھا جو ایک جالی ڈراما کیا گیا اس کے بعد باجوہ صاحب کو میر جعفر میر صادق نویٹرل جانور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ سننے کو ملا اور کہتے چلے آ رہے تھے اس کے بعد ناظرین باجوہ صاحب نے پھر بھی پھر بھی لحاظ رکھتے ہوئے خان صاحب کا جب یہ عدم اعتماد آئی انہوں نے سوچا کہ خان صاحب وفاق کے اوپر پی ڈی ایم ہے اور جب پنجاب کا الیکشن کا معاملہ آیا جس طرح کے مونہ صلاحی اور پروید علاہ صاحب بتا رہے ہیں مونہ صلاحی صاحب نے بتایا کہ ہمیں پی ڈی ایم باجوہ صاحب نے کال کر کے کہا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلے پنجاب جو ہے ایک بڑا صوب ہے وہ خان صاحب کو دے دیتے ہیں تو خان صاحب کا غصہ کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا حالانکہ اس میں باجوہ صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن خان صاحب کو غصہ یہ تھا کہ میرا پندرہ سالہ منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے اصل میں ان کو یہ غصہ تھا اور وہ اپنا غصہ مختلف شکل میں نکالتے رہے ہیں جو ان کے مو میں آتا رہا ان کا برا بھلا ان کے جو باقی لیڈران کے جس رہا ہوگے اپنا یہ جو ان کے مو میں آتا رہا یہ کہتے رہے آزم سواتی سے جو انہوں نے غلط ٹویٹ کروئی ہتاکہ گندی گندی کالیاں تک دی گئی جو ان کے مو میں آتا رہا انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف اپنا ایک منظم جو تھی طریقے سے ان کے خلاف پراپو گندہ کرتے رہے مطلب کہ انہیں جس طرح جس حد تک جس حد تک انہوں نے ان کو برس کرنے کی کوشش کی ہے میرے خیال تاریخ نہیں ملتی تاریخ میں اس کی کوئی مسائل نہیں ملتی لیکن اس پہ حوصلہ ہے صبر ہے اور برداش ہے باجوہ صاحب کا اور اس کا کریڈٹ نہیں جاتا ہے ناظرین اب جیسے ہی باجوہ صاحب روٹائر ہوئے ہیں اور فیض حمید صاحب بھی روٹائر ہو کے واپس چلے گئے ہیں اب فوج نے کل جو کور کبانڈر کی ایک میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ چیفہ فارمیسٹ آسم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اے پولیٹیکل رہن ہے ہم لوگوں نہیں ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے اب جیسے ہی یہ آہستہ آہستہ ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی بلکہ نہیں ہوئے ابھی میرا خیال میں آج چھے دن ہوئے ہیں جمعہ کو آٹھ دن ہوں گے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے ان کے خلاف کیس چلنے شروع ہو گئی ہے ممنوع فرنگا کیس چلے گا اور اس کے بعد دیگر جو ہے جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں ہیں تو ہینے دارت کا کیس اسد عمر کے خلاف تو ہینے دارت کا کیس شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی اہم نیوز جو کہ آج سپریم کورڈ نے سو موٹو نوٹس لیا عرش شریف کے قتل کا یہ بڑا اہم کیس ہے ناظرین یاد رکھئے گا عرش شریف کا جو سو موٹو نوٹس ہے یہ ایک بڑا اہم کیس ہے اور اس کی قڑیاں آپ اگر درہا تھوڑا سا بریق بھی نہیں سے جائزہ لے نا تھوڑا سا فیصل مابڑا صاحب کے لفظ یاد کیجئے فیصل مابڑا صاحب کے جو الفاظ ہے ان پر ذرا غور کیجئے کہ تین سامپ اور دو جو تھے عام آدمی لیکن سیسی نہیں عام آدمی تھے اہم تھے اور دو اہم آدمی میں سے ایک ریٹیر ہو گیا ہے لیکن ایک ابھی ریٹیر نہیں ہوا ہے اور تین جو سامپ اور واقعی کیڑے مکوڑے اب ان کے اردگیرد گھیرا تنگ ہو جائے گا یہ یاد رکھیں گا اور ان میں ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا بلکہ شور ہے کہ جس طرح کڑیاں ملتی ہیں مراب سے ہی لے کے جگ گیا ہے ان کو اور پھر ایک جالی فیک الٹ کے ذریعے کے پی کے سے انہیں بگھایا گیا ہے اور بار بار فورس کیا گیا ہے کہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ تمہاری جان کو پاکستان میں خطر ہے اور پھر کے پی سے انہیں جس طرح پروٹو کول کے ذریعے بگھایا گیا ہے اور فیک اور جالی الٹ جاری کروا کے ان کو دکھا کے کہ دیکھو تمہیں طالبان کی طرف سے خطر ہے تمہاری جان کو پاکستان میں خطر ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے اب انشاءاللہ انشاءاللہ عرشہ شریفہ کیس میں منطقی انجام تک پہنچے گا ناظرین خان صاحب کو اصل میں باجوہ صاحب نے بتایا ہے آج میں پرگرام ایک دیکھ رہا تھا جوے چودی صاحب کا کہ انہوں نے بتایا کہ جلائی میں مجھے باجوہ صاحب نے بلایا اور ایک بریفنگ دی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری نواز شریف کے خلاف ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے نواز شریف کے جو کیسز تھے وہ عدالتوں پر چھوڑ دیئے تھے ہاں ہم نے مجھے یہ جو ہے عمران خان کا پروجیکٹ یہ مجھے ورسے میں ملا تھا اور ہم نے اس دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح بھی اسے کامجاب کروایا آر ٹی آس بیٹھ گیا جس طرح بھی بیٹھ گیا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے خان صاحب کو بہت بہت دھکا لگانے کی کوشش کیا یقین کریں جس طرح گاڑی ایک کا انجن خراب نہیں ہوتا کبھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے کبھی انجن میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح خان صاحب کبھی کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا کبھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی کبھی کرنٹ نہیں آتا تو دھکا لگا کے اس گاڑی کو سٹارٹ کیا گیا جاتا تھا لیکن خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا کہ جو ذراعی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار اب آپ دیکھیں گا کہ دو ہزار آٹھ کے بعد پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی حکومتوں نے اپنی آئینی مدد مکمل کی اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخاب آر ٹی ایس بٹھا کر جس طرح عمران خان کو اقتدار میں لائے گیا اس دھاندلی کا سب کو پتا ہے کہ وہ منصفانہ نہیں اور نہ ہی وہ منصفانہ الیکشن نہیں تھے جس کے بعد وزیراعظم نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا یہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ غیر جمہوری رویہ اختیار کیا حالانکہ ان کی اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جمہوری رویہ اختیار کر کے عمران خان کو مساق کے معاشد کی پیش کش کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس دن خان صاحب وزیراعظم بنے ہیں آصف زرداری صاحب نے تقریر کی ہے اس کے بعد بلاول بٹو نے تقریر کی ہے اس کے بعد اپنا شواشیر صاحب نے تقریر کی ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں پہ جس جگہ آپ کی ضرورت پڑے گی پاکستان کے لیے ملک کی معاشد کے جس جگہ آپ اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی اپوزیشن آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ پونے چار سال میں خان صاحب نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے تو ابا استقفار وہ پتہ نہیں کونسی ریاست مدینہ تھی وہ کونسی ایسی ریاست مدینہ جس میں ہاتھ نہیں ملایا جاتا یہ ان کی اپنی ہی کوئی ریاست مدینہ تھی جہاں پہ انہوں نے پرورش پائی ہوگی تو جیسے عمران خان نے اپوزیشن کی کمزوری سمجھا کہ اس چیز کو انہوں نے آفر کروائی اپوزیشن نے آفر کروائی اور خان صاحب غلط فہمی کا اشکار ہو گئے انہوں نے سمجھا کہ یہ اپوزیشن کی کوئی کمزوری ہے اور یہ بار بار یاد ہے کہ اے نارو نہیں دوں گا اے نارو نہیں دوں گا اور یہ پوری اپوزیشن کے خلاف بدترین انتقامی کاروائی شروع کر دی خان صاحب نے اور حکومتی اداروں کو حکومتی اداروں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر کے تمام اہم اپوزیشن رہنماؤں پر مقدمات بنوا کر انہیں گرفتار کرایا گیا اور اپوزیشن رہنماؤں کو طویل عرصہ قید میں رکھا اور ان مقدمات سے عمران حکومت میں ہی تمام رہنماؤں عدالتوں سے زمانت پر رہا ہوتے رہے اور متحدہ بری بھی ہوئے زیادہ بری بھی ہو گئے کیونکہ تمام کے خلاف مقدمات بے بنیاد اور جھوٹے تھے اور عمران خان نے پونے چار سال تک اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کراتے رہے اور انہوں نے اپنے کیے گئے علانات پر عمل کیا اور نہ ہی کوئی کارکردگی دکھائی اصل چیز کارکردگی دکھائی اور اپنا اقتدار صرف اپوزیشن کو کچھ لنے کے لیے استعمال کیا گیا اچھا ناظرین آگے چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اس لیے پی پی او نو لیگ کی طرح اپنی آئینی مدد مکمل نہ کر سکی اس کی وجہ کہ پاجوا صاحب نے بار 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 یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب خان صاحب آپ اپنی پوری فوکس اپنی پوری توجہ ہو پاکستان پہ دے پاکستان کی معاشیت پہ دے پاکستان کی ترقی پہ دے یہ جو کیسز ہیں ان پہ توجہو نہ دے کیسز آپ عدالتوں میں چلنے دیں زبردستی نہ کریں جیسا کہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب آئی ایس آئی کے فرس ٹائم پہلی دفعہ آئی ایس آئی کے چیف ندیم انجم صاحب نے آئی ایس پی آر کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے اس وقت پرائم منسٹر تھے تو میرا انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ جی ملک میں سب سے مطلب کہ جو ہمیں اس وقت پرابلم ہے مسئلہ ملک میں سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کیا کس چیز کیا پرابلم ہے اس وقت پاکستان میں تو جنرل ندین صاحب کا کہنا تھا کہ جی میں نے کہا کہ جی اس وقت سب سے بڑا ملک کا مسئلہ جو ہے معاشیت ہے اکنامک کی جو مسائلہ وہ ہیں ہمیں لیکن خان صاحب نے کہا تھا نہیں حسب اختلاف سب سے بڑا مسئلہ حسب اختلاف اپوزیشن ہے کہ تمام اپوزیشن میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ان سب کو پکڑ کے اندر کرو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں اور یہ جو عدم اعتماد آئی ہے یہ خان صاحب نے ان کو مجبور کر دیا یہ بارہ کی بارہ چباتوں کو خان صاحب نے مجبور کر دیا کہ یار ہونے نہ تخلاف چلنا ہے خان ہٹ دانی آگا اور اس میں کمزوری خان صاحب کی غلطیاں ہیں غلطی نہیں غلطان ہے بہت بڑے غلطان ہیں اگر یہ سٹیر سیلی حکومت کو پاکستان کو دیکھ کر چلتے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے پاکستان کی معاشیت کو سنبھالتے یہ یقین کریں آج بھی حکومت میں ہونا تھا خان صاحب نے عمران خان کا رویہ غیر جمہوری اور انتقامی تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مسلسل اقتدار میں رہنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے جیسا کہ میں نے کہا پندرہ سال کے لیے جس کی وجہ سے اپوزیشن کو متحد ہونا پڑا اپوزیشن کے ساتھ عمران خان کا رویہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر سیاسی تھا جس سے جمہوریت کمزور ضرور ہوئی مگر اپوزیشن نے اپنا آئینی حق استعمال کر کے پی ٹی آئی کے ارکان کی مدد کے بغیر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ تاریخ اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جس میں غیر ملکی مداخلت اور ریاستی اداروں کا کوئی کردار نہیں تھا ہر غیر ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے جس کی ایک مثال برطانیہ ہے جہاں چار سال میں چار سال میں پانچ وزراء آزم تبدیل ہوئے مگر کسی نے امران خان کی طرح جھوٹے الزامات نہیں لگائے اور اپنے خلاف آئینی فیصلہ قبول کیا ناظرین جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرائی گئی اور اپوزشن نے یہ بتنازہ فیصلہ قبول کیا پنجاب میں بات کرنا ہوں پنجاب میں اور مسلم لیگ نون اور حکومت ضرور متاثر ہوئی مگر اتحادی حکومت نے کوئی بھی ایک غیر جمہوری رویہ اختیار نہیں کیا اور اپنے خلاف ہر عدالتی فیصلہ قبول کیا اور کسی کو غیر آئینی مداخلت کرنے کا موقع نہیں دیا اصل یہ ہے جمہوری طریقہ اگر امران خان جمہوری طرز عمل اپناتے تو ان کی حکومت بھی اپنی مدد پوری کر سکتی تھی جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے امران خان کی الزام تراشی اور جوٹے پراپو گھنڈے کے باوجود وفاقی حکومت امران خان کے ساتھ نرم رویہ اختیار رکھا غیر آئینی اور غیر ملکی ممنوع فنڈنگ توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن نے بنائے جن میں بفاقی حکومت کا کوئی کردار نہیں اور امران خان اپنا کیا ہوا بغت رہے ہیں اور آج جیسے ہی باجوا صاحب کی وجہ سے یہ سارے کیسز بند تھے لیکن اب جیسے چند دن گزرے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ سارے کیس کھلنا شروع ہو گئے ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اب اگلا جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ میرا خیال میں سب سے پہلے مچ جیل کی تحریک کر رہے ہیں کہ مچ جیل کی سنائے کہ صفائی وغیرہ شروع کروا دی ہے سب سے پہلے انہیں مچ جیل میں رکھا جائے گا مچ جیل کے بعد جہاں پہ ان کا جتنی بھی سزا ہوتی ہے تین سال ہوتی ہے پان سال ہوتی ہے دس سال یہ آنے والا وقت بتائے گا اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے آہستہ آہستہ ناظرین آپ کو سامنے ہاتھ چیز پتا چل جائے گی ناظرین یہاں پہ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں اس کی وجہ کہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا یہ اگلا حساب میں آپ کو انشاءاللہ اگلے اپنے ویلاغ میں تمام جو اہم اور ضروری خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ